آج اس لڑکی نے ایک کمال ہی کر دیا فریج کو کھولا فریج کے اندر ایک ڈھنڈا لار رنگ کا تربوز پڑا وہ تھا اس نے وہ نکالا نکال کر فریج کا دروازہ بند کر دیا اور ایک خوبصورت ٹیبل پہ پہنچ گئی ٹیبل پہ پارات پڑی تھی تربوز کو اس کے اندر رکھا شاپر اتارا شاپر کو سائٹ پہ رکھا اور تیز بھار چھوڑی اس لڑکی کے ہاتھ میں تھی اس نے سپیٹ کے ساتھ تربوز کے سلائس کرنا شروع کر دیئے پھر تربوز کو اس نے ب تاریخ باڑی ٹکڑوں کے میں کاٹ دیا آج لڑکی بہت زیادہ بسے میں بھی تھی اور اس نے فلٹر بھی نہیں لگایا اس نے جتنا بھی غصہ سا وہ اس لار رنگ کے تربوز کے اوپر نکال دیا اس کے پاس ایک جگ پڑا ہوا تھا جگ کے اندر ایک مدانی تھی جو اس نے سائٹ پہ رکھ دی جگ کے اندر سارے کا سارا اس نے لار رنگ کا تربوز ڈال دیا پھر اس نے کیا کیا جی تربوز کے اندر جو جگ میں ڈال دیا تھا مدانی کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کو مکشر بنا جتنا جو اس کو غصہ آیا تھا وہ آج لار رنگ کے تربوز کے اوپر نکال دیا کیونکہ اس کے پاس جو سر مشین نہیں تھی پھر اس نے اس کے اندر نمک ڈالا اچھے طریقے سے پرگڑا مگر جب ناکام ہوئی تھا پھر اس نے مکچر پکا لیا مکچر کے ساتھ اس نے جتنا غصہ تھا جتنے زور کے ساتھ کر سکتی تھی اس نے حال آیا آپ دیکھ سکتے ہیں بچارہ تربوز کا پچھومبر ہی نکال دیا پھر اس نے مکچر زور زور سے نکالا کی غصہ اور نکال جو غصہ نہیں تھی د اچھے طریقے سے نکال دیا اچھے طریقے سے حال آیا اس لڑکی کا ہوا پھر چھنی لی سٹیل کا ایک بولا لیا اب اس نے شاپر سمیٹا کیونکہ اس کے اندر گم تھا جاکا جوز اس کے اندر سورہ ہی ڈال دیا جالی کے اندر جوز نکلنا شروع ہوا پھر اس نے مکچر پکڑا مکچر کے ساتھ اس نے حال آیا سورہ جوز نکل جائے جی پیچھے رہ گیا گودہ گودہ اس نے ڈال دیا شاپر کے اندر یہ لڑکی نے وہ کام کیا جو آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا اتنا ٹوف دیپریشن میں تھی نا لڑکی جوز سٹیل کے کولے میں ہے سٹیل کا گلاس ہے برف اس نے بکل میں ڈالی پہلے تربوز تھنڈا تھا کیکے اور لڑکی غصے میں ہے بہت زیادہ غصے میں ہے تو مزید وہ غصہ تھنڈا نہیں کرنا چاہتی جوز کولے میں بھی یہ گلاس میں بھی یہ مشکل تھا ڈسائیڈ کرنا اس نے خیر کولا پکڑا سٹیل کا ڈپریشن میں تھی نا لڑکی اس نے ماس کے ساتھ ہی پیپ ڈالا سٹیل کا کولا موں کے ساتھ لگا دیا زبا دس جوز ریڈی